السلام دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جو کہ آپ خاص طور پر یوٹیوب جو لوگ چینل بناتے ہیں جو چینل کو گروہ کرنا جاتے ہیں ہم کے لیے ہے آج ہم بات کریں گے ایک یوٹیوب پر چینل ہے امران ریاض خان صاحب کا تو ان کے بہت اچھے ویورز ہیں بہت زیادہ ان کے ملینز میں ان کے سبسکرائبر ہیں تو وہ سب اس نے کیسے اچھیف کیا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس سے آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی آپ کو کام کرنے کا ایک طریقہ ملے گا کہ آپ نے کام کرنا کیسے ہے یوٹیوب پر کامیاب ہونا کیسے ہے تو باقی جیسے میں ساری ویڈیو میں کہتا ہوں ایک تو آپ یہ عادت بنا لیں کہ اگر آپ یوٹیوب پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے محنت کریں محنت آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ نے کانٹینیو کام کم از کم کرنا ہے اور باقی جو بات ہے وہ میں آپ کو امران ریاض خان کے حوالے سے ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ وہ صاحب کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے ان کا چینل اتنے سبسکرائب ہیں اتنے ملین سبسکرائب ہیں جبکہ آپ نے چیک کیا ہوگا یوٹیوب پر باقی سارے انکلز کے چینلز ہیں ہر بندے کا اپنا چینل ہے ویلوگز کرتے ہیں کچھ ویڈیوز بناتے ہیں کچھ پرگرامز کرتے ہیں ان کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں بائی نیم افیشل چینل ہے لیکن ان پر اتنی ریکنگ نہیں ہے تو اس کی دو تین جو وجوہ آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امران ریاض خان پہلے سے ٹی وی اینکر ہیں ان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں یہ بھی اس کی کامیابی کا ایک راز ہے لیکن بہت سارے ایسے اینکر بھی ہیں جو ان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن وہ یوٹیوب پہ کامیاب ابھی تک اس لیول کے نہیں ہوئے ان کے چینل سبسکرائبر منٹیز ہیں ان کے سبسکرائبر ہیں گھنٹے ان کے پورے ہیں ان کو اس سے ارننگ تو ہوتی ہوگی لیکن اتنی نہیں جتنی امران ریاض خان کو ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو ایک سب سے زیادہ میں نے اس چینل پہ غور کیا اس کی ویڈیوز میں نے دیکھی اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس بندے کو جب فیم ملا جب وہ یوٹیوب پہ زیادہ پاپولر ہوا اس وقت رنجیم چینج ہوا تھا امران خان کی حکومت ختم کی گئی تھی جس بھی وجہ سے حکومت ختم ہوئی تھی وہ ایک سیاسی بحث ہے اس پہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن وہ ٹرنڈ چلا اس وقت امران خان کی حکومت کیوں ختم ہوگی کیسے ختم ہوگی خان صاحب کا ایک اپنا بیانیاں تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ ختم کی گئی ہے تو وہ ایک ٹرنڈنگ ٹاپک تھا امران ریاض جو ٹی وی انکر ہیں اس نے اس کو خوب کیش کیا اس پہ بہت ساری ویڈیوز بنائی اس کے دن میں تین تین ویلوگز بھی آتے رہے ہیں صبح دبیر شام وہ کام کرتا رہے کیونکہ اس وقت ٹرنڈ تھا امران خان کیا تو وہ اسی ٹرنڈ پہ اتنا زیادہ پاپولر وہ اس سے پہلے بھی تھا لیکن اس ٹرنڈنگ کے بعد اس کے چینل پہ بہت زیادہ ویوز آنے شروع ہو گیا اس کے سبسکرائبر میں بہت زیادہ اضافہ شروع ہو گیا کیونکہ اس کے بعد اور اس سے پہلے جو مین وجہ یہ تھی کہ جتنے ٹی وی چینلز تھے وہ سارے جو کہ مجودہ اب حکومت ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی مکس حکومت ہے مجھے تو ان کا پتہ بھی نہیں کیونکہ یہ پہلے بہت سارے آپس میں ان کے جگڑے رہتے تھے تیس سال سے لیکن اب یہ مکس ہو گئے ہیں ایک جیسے بھائی بھائی بن گئے تو کچھ ٹی وی چینلز کو وہ انہوں نے خریدا ہوا تھا وکول جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینل پارٹی کا ہے یہ چینل نون لیگ کا ہے اور اے آر بھائی کو کہتے تھے یہ چینل پی ٹی آئی کا ہے تو پی ٹی آئی کا جو چینل تھا اے آر بھائی اسی کے وہ اینکر تھے اور انہوں نے امران خان کی ہے جو بیانیاں تھا اس کو لوگوں تک پہنچایا مطلب کہ وہ ایک رنجیم چینج ہوا اس کی حکومت ختم ہوئی وہاں پہ تنقید اور دردیاں شروع ہوگی تو اس نے اس ٹرنڈ کو کیش کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی بھی ٹرینڈنگ ٹاپک پہ کام شروع کر دیں گے تو آپ کے ویوز اور سبسکرائب پر آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے ٹرینڈنگ ٹاپک پہ کام کیسے کرنا ہے فرض کرتے ہیں کہ ہم نے ایک چینل کوکنگ کا بنا رکھا ہے ہم کوکنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم ٹرینڈنگ ٹاپک سیاست کا اگر ٹرینڈ چل پڑتا ہے تو اس پہ کیسے ویڈیو بنائیں گے تو یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا یوٹیوب آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا کہ آپ فوڈ کا کام کر رہے ہیں اور آپ نے یہ ٹرینڈش آمل کر لیا یا آپ نے کوئی سیاستی ویڈیو اپلوڈ کر دی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس سے تلاش میں رہا کریں کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہو اس پہ ویڈیو بنایا کریں دوسری وجہ کیا تھی کہ امران ریاض خان کی کامیابی کی اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے ریگولر اور کانٹینیو کام کیا اس نے کوئی ناغا نہیں ڈالا اگر اس کا کوئی ایک ویلوگ مس بھی ہو جاتا تھا تو وہ اس کو اگر دوپہر والا مس ہوا تو شام کو وہ اس نے ڈبل کر دیا وہ بتا بھی دیتا تھا کہ میں دوپہر کے وقت کسی کوٹ میں گیا تھا یا فلان جگہ گئے تھے ہم وہاں پہ کوریج کر رہے تھے تو وہ دوسرا جو ویلوگ تھا اس کو اگر وہ پہلا ڈیلی روٹین میں اگر وہ تین ویلوگ کر رہا ہے اور دس دس منٹ کے کر رہا ہے اور ایک دن میں اگر اس نے نہیں کیے تو وہ دوسرے دن وہ تیس منٹ کا ایک ویلوگ بھی کر دیتا تھا آپ اس کے چینل پر جا کے دیکھیں پچیس تیس منٹ کے اس کے ویلوگ بھی ہیں تو وہ کام ڈیلی کرتا تھا ایک آدھے دن میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا ایک حل ہے ایک آدھے دن کا بھی حل ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں کہیں آپ نے کوئی ایشو ہے آپ نے چھٹی کرنی ہے یوٹیوب سے تو آپ اپنی ویڈیو شیڈول میں ڈال کر چلے جائیں تو شیڈول کے مطابق وہ خود پبلش ہو جائے گی تو یہ دو وجہ ایک تو وہ ٹرنڈنگ ٹپک پر کام کرتا تھا اور دوسرا وہ وہ ڈیلی کام کرتا ہے تو یہ دو جو وجہیں ہیں یہ اس کی کامیابی کی وجہیں ہیں تو آپ نے بھی ایسے کام کرنا ہے آپ نے ٹرنڈ تلاش کرنا ہے جو بھی ٹرنڈ ہو اس پر ویڈیوز بنا دیں اور اس کے بعد آپ نے ڈیلی کام کرنا ہے اچھے اس کے بعد آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں جو اس کی کامیابی میں بہت زبردست کام ادا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ویڈیو جب آپ دیکھتے ہیں نا جب وہ ویڈیو سٹارٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج ہم اس اس ٹاپک پہ بات کریں گے تین یا چارٹہ پہ آپ کے سامنے رکھے گا اور بات وہ کرے گا کوئی اور شروع تو وہ کہہ دے گا یہ باتیں ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا انڈ پہ پہلے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں مطلب یہ کہ وہ ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو دس پندرہ سیکنڈ میں انگیج کر لے گا وہ آپ کو ساری انفرمیشن بتا دے گا کہ آج کی ویڈیو میں یہ یہ والی میں نے واقعات یا کوئی وقوع یا کوئی بھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن وہ یہ بھی ساتھ کہہ دے گا یہ ویڈیو کے انڈ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم اس بندے پہ بات کرتے ہیں یا اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی آوڈینس ویٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس نے انڈ پہ شروع میں جو انفرمیشن دی ہے اس پہ بات یہ انڈ پہ کرے گا تو لوگ اس کی پوری ویڈیو باج کرتے ہیں تو یہ کام آپ کو بھی سیکھنا چاہیے اپنے ٹاپک کے مطابق جیسا بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں یہ چیز ڈالیں اس میں شامل کریں کہ آپ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں آپ دو تین ٹاپک چوز کریں جس پہ آپ نے بات کرنی ہے اور جو انٹرسٹنگ بات ہوگی وہ اپنے انڈ پہ کرنی ہے تو یہ والی چیز بھی آپ کے جو آڈینس ہیں ان کو انگیج رکھنے میں ویڈیو پہ بنائے رکھنے میں بڑی مدد دیتی ہے اور اس سے آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا تو یہ دو تین باتیں تھیں جو وہ اپنی ویڈیوز میں باقی تھم نیل تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اٹریکٹی بھی ہوتے ہیں تھم نیل آپ بھی بہت اچھا بناتے ہیں مزید کوشش کریں اس کو اچھا بنانے کی تاکہ لوگ تھم نیل دیکھ کر آپ کی ویڈیو پہ کلک کریں تو یہ کچھ باتیں جو میں نے اس کا چینل دیکھ کر جائج کی ہیں میں نے دیکھی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں باقی اس میں کوئی راکٹ سینس اس کی نہیں ہے ہاں ایک بات اس کی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو بھی بات کرتا ہے جو بھی ویڈیو بناتا ہے جو بھی ٹاپک چوز کرتا ہے جس پہ بھی بات کرتا ہے اس کے پاس انفرومیشن بہت ہوتی ہے تو کامیاب یوٹیوبر آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہیں وہ اس وقت ویڈیو بنائیں گے جب ان کے پاس خاطر خواب مباد ہوگا کہ وہ اس پہ پانچ سات دس منٹ بولز رکھتے ہیں اور وہ جو انفرومیشن آپ کو دیتے ہیں وہ جہاں کوئی یوٹیوبرز ہے یا کوئی اینکر ہے تو وہ آپ کو جو انفرومیشن دیتے ہیں اس کے پاس سورس ہوتے ہیں انفرومیشن کٹھا کرنے کے تو وہ فل کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ پہلے پڑھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں اس کی انفرومیشن پہلے کٹھی کرتے ہیں تا کہ وہ آپ کو ویڈیو میں ساری انفرومیشن بتا سکیں تو یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے یہ ساری چیزیں آپ کی ویڈیوز میں جان ڈال دیں گی اگر آپ اس طریقے سے امران خان ریاض کے طریقے سے کام کریں گے تو یقیناً آپ بہت جلدی کام شاب ہو جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ